میں اسے صرف ایک ہی سوال کرتا جا رہا تھا کہ یار میری بیٹی ٹھیک ہے میری بیٹی ٹھیک ہے تین بجے جا کے انہوں نے میرے بتایا کہ آپ کی بیٹی کو ایسے ایسے رات مار دیا ہے سرفیس ہسپیٹل میں جب ان کو پردہ چلا کہ بچی کی دیتھ ہو گئی تو انہوں نے لارچ وڑ کے وہاں سے سارا گاری باگ گیا وہاں سے وہاں پر مردہ خانہ سے جب بچی کو نکالا تو ایسے انہوں نے چیرہ ہی میں نے دیکھا تو میں اس کے بعد دیوچوں کے گر پڑا تھا تو میں نے یہ پتہ نہیں کتنی مشکلوں سے آپ کا نمبر کہیں سے ٹرےس کر کے تو میں آپ کو فون کر رہا ہوں ہمارا نام بیچ میں نے میں نے کہا یار میں وہاں آ رہا ہوں میں آپ کے فون کروں گا آپ میرے ساتھ وہاں پر مطلب میں کہ میرے ساتھ ہو جائیں گے ایک سے دو ہو جائیں گے کہ نہیں جی آپ نے آپ فون بھی کریں گے تو ہم فون اٹھیں گے لیکن وہ نمبر میرے پاس موجود ہے میں فوری میں اور میرا بھائی ہم گھر سے ایسی ایک دم اٹھ کے بھاگ گئے ایک دم چلے گئے وہاں گئے دروازہ نو کرتے رہے انہوں نے دروازہ نہیں کھولا ایک بچہ چھوٹا تھا اس نے دس پندرہ مل کے دروازہ کھولا میں بھاگ کے اوپر گیا ہوں اوپر گیا ہوں تو وہاں میں نے دیکھا تو وہاں پر اس کی جو میری بیٹی کی جو ساس ہے اس نے اس کے پاؤں پکڑے ہوئے تھے دونوں نندوں نے ہاتھ پکڑے تھے جنید بیٹ سے اس کو مار رہا تھا اور اس کا خورم جونسا ہے اس کے ہاتھ میں دنڈا تھا وہ لے کے کھڑا ہوا تھا انہوں نے جو ہمیں دیکھا نیچے سے دو لڑکے میرے بھائی کے پیچھے آئے میرا بھائی ابھی سیڑیوں میں تھا میرے بھائی کو بھی انہوں نے پکڑ کے دکے دے کے مجھے بھی دکے دیا نیچے پہکے اور گلی میں وہاں لے جاگے وہاں پر لے جاگے اس کے بیٹیوں تو کھڑیاں کھڑیاں دینے لگ پڑے اور ایتھو ہیلے تھے ایسی بڑی باتتمیزی ہمارے ساتھ کرے کافی دیرہ ہمیں بڑھائے رکھا اس کے بعد وہاں سے میں اور میرا بھائی میں نے کہا اس کو کھا میں نے کہا میں جلدی میں آیا ہوں میرے پاس موبائل نہیں تو یہ دیکھ کے ون فائف پہ کال چلاتے ہم وہ کہلنگا میں بھی اسی طرح آگیا ہوں وہاں سے پھر ہم گھار آئے گھر آگے نہ اپنے موبائل لیے لے گے نہ میں نے میرے ایک دوست ہے ان کو میں نے فون کیا میں کہ ایسے سے بات چیتے ہیں میرے ساتھ وہ پولیس میں ہی ہے وہ کہلنگا میں تو یہ بتاتا ہوں تھوڑی دیر کے بعد ان کا فون آتا ہے مجھے تھوڑی دیر کے بعد نہیں صبح مجھے فون آتا ان کا اس کے بعد کہ آپ نہ وہاں پہ مغلپورہ تھانے پہنچیں میں موٹسکل لے کے فڑا فڑا مغلپورہ تھانے گیا ہوں وہاں گیا تو وہاں نسیم ایسے چوہے ہیں نسیم خان انہوں نے ان کے کمرے انہوں نے کمرے میں بڑھایا پہلے چاہے یہ وہ میں جب وہ اس طرح کی مجھے میرے ساتھ سلوک کر رہے تھے تو میں سچو پرنے پڑھ گیا کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا میں اسے صرف ایک ہی سوال کرتا کرتا جا رہا تھا کہ میری بیٹی ٹھیک ہے میری بیٹی ٹھیک ہے وہ کہتا تھا کہ ہاں جی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ٹھیک ہے تین بجے جا کے انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ کی بیٹی کو ایسے ایسے رات مار دیا ہے وہ تین بجے رات کو وہاں سے اپنی میری بیٹی کو لے کے گئے ہیں سرویس ہسپیٹل سرویس ہسپیٹل میں جب ان کو پتا چلا کہ بچی کی دیت ہو گئی تو انہوں نے لارچ وڑ کے وہاں سے سارا گاری باگ گیا وہاں سے نسیم خان مجھے بتا رہا ہے کہ جی اس طریقے سے ہمیں نسیم خان کو تو پتا تھا کہ یہ بچی کا یہاں کیس چل رہا ہے پہنے وہ جب بچہ جو انسا ہوا تھا وہ بھی مغل پریتھانے میں تھا اس نے پھر میرے اس دوست کو فون کیا جسے میں اپنے لئے کوئی تھوڑی بہت ہلپ کرواتا تھا مہا پر اس نے پھر مجھے بتایا کہ آپ کی بیٹی کا تو ایسے انہوں نے چہرہ ہی میں نے دیکھا تو میں اس کے بعد بیوچوں کے گھر پڑا تھا مہا پر میرے جو ساتھ دوستیں انہوں نے یہ اٹھا کے ایک سائٹ پر کیا لٹایا وہاں پر انہوں نے اس کے بعد یہ پھر میجے تھانے لے کر آئے کہ جی درخواست لکر دیں پھر میں نے یہ درخواست جو بھی تھا اس میں دیکھ کر میں نے وہاں پر دیا ہے ساری آپ چینگی کوس مارساں میں کیا آئے گے کوس مارساں کوس مارساں سار جب بیٹی کی شادی کی جاتی ہے تو ماں باپ بہت انکوائری کرتے ہیں لڑکے کی تو آپ نے اس سے پہلے انکوائری نہیں کیا جی بیٹے 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 یا یہ لاف نای رشتی ہے نہیں بیٹے نہیں 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 یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ رشتہ کرانے والوں نے رشتہ کرانے والی ہوتی ہے نا انہوں نے رشتہ کروایا تھا اس بچے کا یہ اس وقت تھا وہاں پر دبائی میں کہ جی وہاں پر کام کرتا ہے دبائی میں میں نے میری بھانجی وہاں پر ہوتی ہیں ان کو میں نے بھیجا وہ اس نے جا کے وہاں پر دیکھا کہ یہ کام کم کرتے ہیں وہاں پوچھا بھی ہے انہوں نے کہا جی آنجی یہاں کام کرتا ہے محلے میں میں خود گیا ہوں میری وائف بھی ساتھ تھی میرے ایک دوست ہے جمشید نام ہے وہ تھے ان کی وائف تھی ہم مختلف دکانداروں سے ہم نے پوچھا ایکچول یہ کام کرتے ہیں وہاں دو نمبر ان کے خلاف وہاں کوئی بول نہیں سکتا جیسے کہ ابھی جب مجھے فون آیا اس نے کہا کہ ہمارا فون یا ہماری بات آپ کروانا آپ کو چھوڑ کے وہ ہمارے پیچھے پڑ جائیں گے اس لیے سب یہ کہہ دیتے تھے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی بس اتنا کہتے تھے ٹھیک ہے جی مطمئن ہو گئے ہم نے کہے ٹھیک ہے ہم نے وہاں پر رشتہ کرتے ہیں آخری مقدمہ کیا کہا ہے ہم نے کیا پوست مادم رپورٹ آپ کو ہفتے کو ملے گی اور وہ بچی کو انہوں نے بچی کی لاش ہمیں دے دی تھی جس کی ہم نے منگل والے دن ہی تفین کر دی تھی آپ کی جو بیٹی ہے دوسری اس کو انہی کا ہر چیز بتاتی رہی تو کیا وجہ تھی کہ وہ آپ سے چھپاتی رہی بیٹے اس کے برابر کی شریک ہے بیٹے اس کے برابر کی شریک ہے تو یہ تو آپ کا کوئیس ہے یہ ہاتھ پیشنٹ ہے بیمار ہے ان کے گھر والے ان سے ہر پریشانی سے بچاتے ہیں مجھے تو وہ یہ تک نہیں بتاتے تھے کہ یہ کوئی ڈیمانڈ کر رہا ہے جسر یہ لاس پہ یہ ہے کہ کسی عالی حقام نے ابھی تک آپ سے رابطہ کیا اور دوسری بات یہ کہ آپ کہتے ہیں کہ وہ منشیات بیجتے ہیں تو پولیس کو ہمیشہ وہ منتھلی دیتے رہتے ہیں ان کا پیچ اپ ہے پولیس کے دارے کیا لگتا ہے آپ کو کہ آپ کی بیٹی کا انصاب آپ کو ملے گا یا ایسے ہی بیٹے نسیم خان کی حد تک تو سارا کام میرا صحیح ہوا ہے اس کے بعد جو اب تفتیش ہو رہی ہے جو کچھ ہو رہا ہے سچ بتا رہا ہوں کہ میں مطمئنی کیونکہ وہ میں کوئی سوال کرتا ہوں آگے سے جواب وہ کچھ لے دیتے ہیں اٹھ کے چلے جاتے ہیں اسی وجہ سے اسی وجہ سے میں یہ چاہ رہا ہوں کہ کسی کچھ بھی ہو جائے اس کی تفتیش وہاں سے چینج کر کے یہ اچھرا لے آئے ہیں یہ خواہش ہے اداروں کی زیادہ ہمیں معاشرتی طور پر اپنی ذمہ داری لینی پڑے گی اگر ہمارے علاقے میں کوئی منشیات بیجتا ہے کوئی غلط کام کرتا ہے تو ہمیں سٹائنڈ لینا پڑے گا اور اگر کسی بچی کے ساتھ ظلم ہوتا ہے تو اہل علاقہ بھی تو اس کو اپنی بیٹی سمجھے انشاءاللہ تعالی میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں اس کیس میں سیون ایٹی اے لگائی جائے دہشتگردگی کی دفعہ لگے گی تو وہ لوگ طاقتوار ہیں کریمنل منڈڈ ہیں یہ شریف آدمی ہیں یہ بیٹی کی وجہ سے تھانے گئے ہیں جب بھی گئے ہیں میری اکامے بالا سے درخواست ہے کہ اس کیس میں اس طرح کے ہر کیس میں اس سے پہلے جو گئے ان میں بھی دہشتگردی کی دفعہ ذات کی جائے اور ایسی لیجسلیشن کر دے کہ اس طرح کا جب بھی واقعہ ہو اس میں سیون ایٹی اے لگے تاکہ ملزمان کو قرار واقعی سزا ملے اور مریم نواز صاحبہ سے میری ریکوست ہے کہ آپ بھی خاتون ہیں براہ کرم اس کو سیریسلی لیں اور ایسی لیجسلیشن کریں تاکہ تاریخ میں آپ کا سنہرے روف میں نام لکھا جائے جب آپ کی بیٹی پہ روزانت شدد کیا جاتا تھا جب جب آپ کا بنا چلتا تھا تو آپ ایک والد ہیں دکھ ہوتا ہے تو کیا سوچتے تھے کیا دل میں آتا تھا کوئی اس کا کوئی حال سوچنے کی کوشش کی یا آپ کو اس کا اس طرح بتایا ہی نہیں جاتا تھا دو مرتبہ میرے نوٹس میں آیا ہے کہ آپ کی بیٹی کے اوپر ظلم ہو رہا ہے دونوں مرتبہ میں تھانا مغلپورا کی پولیس لے کر ایک دفعہ جنس پولیس گئی ہے میرے ساتھ انہوں نے مجھے نیچے نیچے ہی کھڑا کر دیتے تھے مجھے مجھے اوپر نہیں لے کے جاتے تھے ان کے گھر میں پولیس آلے اوپر سے آگے نیچے دے لیا کہ وہ نا تاڑی تھی ہوتھے گئی گجرا والے گئی ہے چلو واپس آل پھر میں نے ون فائی پہ کال چلائی ان کے گھر کے نیچے گھڑے ہوگے پھر وہاں سے لیڈیز پولیس جنس پولیس یہ دونوں کو لے کر میں اوپر گیاں وہاں مالے کا وہ کلیم اللہ نام ہے اس کا چیر میں نے وہاں کا وہ بھی میرے ساتھ اوپر گئے اوپر وہ میرے سامنے ان لوگوں کے سامنے پولیس کے سامنے وہ مجھے دھکے دینے شروع ہو گئے ان اتارو تلے ان اتارو تلے مجھے انہوں نے نیچے اتار گئے نیچے آگئے وہ جی تاڑی تیہ کین دی میں اپنے پیونوں نے ملنا چاہتی میں پھر وہاں سے واپس آگئے ان کے ہاتھ بہت مضبوط ہیں وہ مضبوط صرف اس لیے کہ وہ پولیس کو پیسہ دیتے ہیں دو نمبر ان کا کام ہے ان کا تو کام ہے نا میرا تو بیٹے کام ہی نہیں ہے